حضرات اگرامی پھر ہم اس میراج کا واقعہ چل رہا تھا آپ جنت اور جہنم کا ذکر سن چکے تھے میراج کا اب جو ہے میراج سے واپس ہی ہیں سیر ہے سبحان اللہ جی اسرہ بیعب دی ہی ہم پھر اپنے انوان پر آتے ہیں آپ نے جنت کا بیان سنا یاد ہے جہنم کا ایک جمعہ جہنم کا بیان سنا تھا سیر کی تفصیلی بیان ہے ہم آتے ہیں کہ واپس سرکار آئے سرکار آئے وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا چمکتے تارے کی قسم جو اترا جانا یہ بھی کمال ہے اور جا کر آنا یہ بھی کمال ہے ایک تو کمال یہ ہے کہ اتنا نورِ خدا میں گم ہو جانا دل کی آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا پھر انسان فنا ہو جاتا ہے خطا ہو جاتا ہے بچتا نہیں ہے کچھ نہیں بچتا مگر حضور سلامتی کے ساتھ دیکھتے رہے سلامتی کے ساتھ واپس آگئے حضور کی طاقتِ قلب دیکھو طاقتِ نظر دیکھو دیدارِ الٰہی کرنے کے بعد بھی آنکھیں گئی نہیں بےہوش نہیں ہوئے وہی سلامتی کے ساتھ دیکھتے رہے مشاہدہ دیدار کرتے رہے اور واپس آ بھی گئے یہ کمال اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس منزل پر انسان پہنچتا ہے تو سوچتا ہے واپس نہیں جانا ہے کہاں دنیا میں جاؤں گا اب انسان مدینے پہنچتا ہے تو سوچتا ہے واپس کہاں کیسے جاؤں گا جب انسان اس روحانی منزلوں میں پہنچے تو واپس آنا نہیں چاہتا علامہ عبدالوہب شہرانی کہتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں کہ اگر اس طرح میراج کا ایک میراج کی ایک جھلک مجھے مل جائے تو میں واپس یہاں آنا نہیں چاہوں گا کوئی بھی آنا نہیں یہ حضور آگئے یہ امت سے پیار ہے امت سے محبت ہے اس لیے اس درجے پر جا کر میراج اللہ مقا پر جا کر بھی واپس آگئے ورنہ علامہ عبدالوہب کہتے ہیں کہ کوئی میں خود بھی جاتا تو کوئی نہیں آتا وہاں جاگے عدنیس علیہ السلام گئے جنت میں واپس نہیں آئے کہا نہیں اب وہاں تو پھر وہاں ہے یہاں آکے کرنا کیا ہے یہاں تو معاولی ایسا ہے سیف تو کہاں کہ حضور کا آ جانا یہ امت سے پیار ہے امت سے محبت ہے اور یہ بھی کمال ہے یہ بھی کمال ہے پھر اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا بعض نے اس کو بلندی کا بھی کہاں میراج میں جانے کا ذکر قسم اس تارے کی جو بلندی پہ تو اگر بلندی کہو تو جانا ہوا میراج کا اور اترنا کہو تو آنا ہوا میراج کا اِذَا هَوَا مَا دَلَّا سَوَا خِبُكُمْ وَمَا گَوَا سورہ نجموں پڑھتے جائیے میراج کی واقعات کی آیتیں آپ کو گوش اجار ہوتی جائے وَنَّجْمِ اِذَا هُوَا مَا دَلَّا سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُوا عَلِلْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّنْ يُوحَا اَلَّمَهُونْ شَدِيدُ الْقُوَا سُو مِرَّتٍ فَاسْتَوَا آپ دیکھتے جلے جائے کہاں کہاں حضور کی آگے آتا ہے قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوَدْنَا مَا سَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا اس آنکھوں سے دیکھتے رہے شان ہے وَن نجموں میں بھی دھوم ہیں آقا کی اس طرف پندر میں پارے میں سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْذَمْ مِنَ الْمَسْدِ الْحَرَامِ الْمَسْدِ الْاقْصَى حضراتِ ایرامی جب آقا تشریف لائے تو امِ حانی کے گھر جب تشریف لائے امِ حانی کے وہاں سے میراج ہوئی تھی شروع وہی تشریف لائے حضرات تو امِ حانی کو سب سے پہلے اس میراج کا واقعہ بتایا کہ میراج کو بیت المقدس گیا تھا پھر آسمانوں پر پھر میراج پر پھر لا مقاب پھر واپس آئے امِ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ بات آپ باہر جا کے کسی کو نہ بتایں آپ کسی کو بتانا مت کیوں لوگ مانیں گے نہیں کافر ہے ہسی اڑائیں گے مزاق اڑائیں گے ترہ ترہ کی سوال کریں گے آپ بتانا مت ابو جیہل ابو لحیب کفار تو اسی کھو میں رہتے کہ کوئی بات ملی اور اس کو اٹھاڑیں مسکری کریں اسی لئے آپ جو ہے نہ بتائیں میرے آقا نے فرمایا جب اللہ کا حکم ہے تو میں بتاؤں گا بتاؤں گا اب وہاں سے باہر تشریف لے جانے لگے چادر اوڑی ہوئی تھی چادر پاک تھی امِ حانی تو بہن ہے رشتے میں فوفی ہے آپ فوراں چادر پکڑ کی روکنا چاہا کہ سرکار باہر نہ جائے اور بتائے فرماتی ہے جیسے ہی چادر پکڑی چادر ہٹی تو آپ کے بگل پاک سے بگل بمارک سے اتنا نور نکلا اس چادر کے اندر سے نور نکلا کہ میری آنکھیں اس نور کو جیسے ہم نور کو دیکھتے تو کچھ اندھیرہ ہو جاتا ہے نہیں دیکھ سکتے ایسی ہو گئے اور حضور باہر تشریف لے گئے پہ شان ہے بھائی چادر کے اوپر گجور ہے چادر کے نیچے گجور ہے چادر کے نیچے نور ہے سرور ہے چشت ہے بہیست ہے چادر کے نیچے کجور ہے چادر کے اوپر گجور ہے اب اوپر والے اوپر کے دیکھا کرتے ہیں اندر والے اندر دیکھا کرتے ہیں میں یوں بھی کہوں گا اندھے لوگ بے نور اوپر سے دیکھتے ہیں نور والے اندر کا نور دیکھے دیلے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے تیری ہستی کا تماشا دیکھے نور والے دیکھے بہرحال حضرت پاک سرکار دوالم باہر تشریف لائے اور اس جگہ جہاں حضر اصوت ہے ایک طرف کعبے کا دروازہ ہے بیشت میں ملتظم ہے وہی کھڑے ہو گئے سرکار ادھر کعبے کا دروازہ ادھر حضر اصوت بیچ میں کعبے کو پیٹ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور اعلانے مہراج کر دیا بیانے مہراج شروع کر دی میں یہاں سے وہاں گیا وہاں سے وہاں گیا یہ لوگوں آؤں ادھر سنو کفار بھی کھڑے ہیں صحابہ بھی کھڑے ہیں سبحان اللہ سن رہے ہیں اب جب سنا تو آپ جانتے ہو کافر تو تیاریت ہے کہ کوئی بات ملے کوئی چیز فوراں ہاں زاکی زمون ہاں زاکی زمون یہ جھوٹ بھول ہے یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹ ہے بڑھا دو ایسا ہوتا ہے بہار کتفلا بڑھا اچھا کہا یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹ بول ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ناممکن ہے ناممکن ہے اور ادھر صحابہ سن بھی لیا یقین بھی کر لیا میں نے اس واقعے کو بہارہ بیان کیا مشر بشارہ کر دوں ابو بکر صدیق آ گئے سرکار سے اعلانے میراج سنا اب وہ کفار جو ہے وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے کہہ رہے تھے ہاتھا کی ضمون نہیں ہو سکتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو صدیق اکبر نے جب سنا دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا صدقتہ یا رسول اللہ میرے آقا نے سچ فرمایا ہے ابو بکر صدیق کی وہ آواز نکلنی تھی سناٹہ چھا گیا سکوت ہو گیا سب خاموش ہو گئے حق کی آواز بلند ہو گئی باطل کی آواز ویسے ہی خاموش ہو گئی جب دب گئی کہ یہ تو ابو بکر نے تو تسلیم کر لیا صدیق اکبر نے تو مان لیا ابو گحافہ کے لڑکے نے آمنہ صدقتہ کہہ دیا سارے صحابہ ابو بکر صدیق کی آواز پر آمنہ صدقتہ کہنے لگے یہ ہوا اب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ کفار جانتے تھے کہ حضور کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں ملک شام گئے ہیں تیجارت کی گرہ سے مگر بیت المقدس یا اس مقام پر اس راستے پر حضور ظاہر زندگی میں ابھی تک گئے نہیں ہیں تو چلو چلو سوال کر لیتے ہیں سوال کر لیتے ہیں ابھی پتا چل جائے گا لہٰذا ایک کافر بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں اس مقام پر تو پھر بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں کتنی کھڑکیا ہیں اب یہ اتظہائر سی بات ہے لوگ یہاں مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے آتے ہیں کوئی ستون تو گھنے آتے نہیں ہیں دروازے گھنے آتے نہیں ہیں کتنی مہرابے ہیں کتنا کیا ہے ہے نا ابھی تقریر کے بعد کوئی پوچھے ہوئے کہ کتنے لوگ ٹوپی پہن کے بیٹھے تھے کتنے لوگ رومال میں بھائی تقریر کرنا ہے کھڑاؤ میں یہ دیکھنے تھے تھوڑی کھڑاؤ رومال کس کے پاس تھا ٹوپی کس کے پاس نہیں آج کل لوگوں پر بچ ٹوپیاں نہیں ہوتی بڑے بڑے مہنگے موبائل ہوتے بھاری رکم والے جوتے ہوتے کپڑے آلی شان ہوتے مگر پچیس روپے کی ٹوپی نہیں ہوتی ہے یہ غلط بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ٹوپی رکھا کرو تو بہرحال انسان کی توجہ جس مقصد سے گئے وہ ہوگا کوئی عورت ہوگا نہیں یا نماز پنی آئے یہ تھوڑی کہ یہاں کونسے کلر کا مسلح بچائے یہاں کونسے کلر کا مسلح بچائے یہاں کچھ چتائی کل بھائی دے گئے یہ سب تھوڑی دیکھنا حجور گئے تھے مہراج کو سرکار کی توجہ تو اللہ کی دیدار کی طرف ہے وہ بیت المقدس کے دروازے سوطون اور کھڑگیاں گننے تھوڑی گئے تھے اب اچانک سوال کر لیا جائے تو اس کا جواب تھوڑی بند پڑتا ہے لیکن وہ بزور تھے لیکن وہ رسول تھے سرکار نے بیت المقدس کی طرف وہی کھڑے کھڑے توجہ کی ایسے دیکھا جیسے ہم سامنے یہ دیکھ رہے ہیں دیکھا اور بتانا سرو کر دیا ادھر جبرائیل کو حکم ہوا اے جبرائیل جھاؤ حضور کو تکلیف نہ ہو کہ بیت المقدس کی طرف توجہ کرے بیت المقدس کو اٹھا حضور کے سامنے رکھ دو جبرائیل نے بیت المقدس کو اٹھا کہ حضور کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا جیسے ہم سامنے ہیں اتنے پلر ہیں اتنے ستون حضور بتا رہے ہیں بیت المقدس اتنی کھڑکیا ہے اتنے دروازے اتنا سنا تو کہا حضور تو کبھی گئے نہیں مگر بتایا بلکل صحیح ہے تو خاموش ہوگئے اب بھئی جس کو ہدایت لینی ہوتی ہے وہ تو اتنا سننے کے بعد کلمہ پڑھ لیتا اب انہوں نے ٹھان ہی لیتی کہ ہمیں کلمہ تو پڑھنے ہی نہیں اب جو یہ ٹھان لے وہ چاہے کتنی تقری سنے کتنی موجزات دیکھیں کتنی کرامت دیکھیں وہ نہیں مانے یہ سوچ کے بیٹھا ہو کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے ہدایت وہ چھوٹی سی بات میں ہدایت حاصل کر لیں اب جس کو یہ لہا کہ ہا حضور اگر بتا دے گے تمہیں ایمان لیا ہوگا تو وہ تو ایمان لیا ہے لیکن کچھ بھی بتائے ہم تو نہیں ماننے والے تو وہ تو سب کچھ موجزات دیکھتے بھی نہیں ماننے ہدایت چیز ہی ایسی ہے اللہ کا فضل بھی ہے اور دل کا ایک یقین بھی ہے خیر اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت پر قائم رکھے اس کے بعد دوسرے کافر بول پڑا یا رسول اللہ یعنی اے محمد عربی صلی اللہ اللہ صلی اللہ ہمارے کچھ کافلے بھی گئے ہوئے ہیں کیا آپ نے ان کافلوں کو بھی دیکھا ہے کچھ جماعت کچھ کافلے سفر کے روانہ ہوئے اسی طرف تو آپ نے ان کو بھی دیکھا کہ نہیں اب یہ بھی دیکھیں میرے دوستو حضور میراج میں گئے آلم برزق دیکھ رہے وہ تھوڑی جمین پر راجتے پر کافلے دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں گے کتنی گاڑیا ہے کتنے آدمی چل رہے کتنے کافلے ہے کیا ہے مگر قربان جاؤ وہ رسول پاک تھے صلی اللہ وآلہ فرمایا آہ کافلے جا رہے تھے میں نے دیکھا سبحان اللہ اور وہاں ایک کٹورے میں پانی تھا مجھے پیاس لگی اب عرب میں ایک چیز تھی کہ پانی اور دودھ مسافر یا کوئی بھی آدمی جب آئے تو بغیر اجازت اسے اٹھ پیاس لگی پی سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی گنا نہیں عرب میں یہ تستور تھا پانی اور دودھ جو ہے نوش کر سکتا اس کے لئے پوچھنے کی ضرورت اجازت نہیں اجازت ہی ہوتی ہے کہ آپ پی سکتے اس میں کوئی وہ نہیں سرکار کہتے اس کافلے میں کٹورے میں پانی تھا اوپر دھاکا ہوا تھا مجھے پیاس لگی تو میں نے کٹورے پہ برطن تھا اسے ہٹایا کٹورہ اٹھایا پانی پی لیا رکھ دیا واپس دھام دیا جب وہ کافلہ آئے تو انہیں پوچھنا پوچھنا کہ اس کٹورے نے پانی تھا کہ پیا کس نے تو بتائیں پیا کس نے وہ نہیں بتا سکیں کہ حضور ایک اور کافلہ تھا کہ اس کو بھی میں دیکھا کیا بات ہے حضور گئے میراج کو عالمی برزق دیکھ رہے ادھر مگر رسول ہے اوپر زمین کے کافل کو بھی دیکھ رہے ادھر زمین کے حالات برزق قبر کے حالات بھی مشاہدہ کرتے جا رہے رسول ہے بھائی محبوب ہے حبیب ہے کہا کہ اس کافلے کی اونٹنی گھوم ہو گئی تھی اور وہ اونٹنی کو ڈھونڈ رہے تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ اونٹنی کہا ہے مگر مجھے معلوم سنو تم سوال کرتے دوسرے کافلے کے لئے تو اس دوسرے کافلے کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی اونٹنی گھوم ہو گئی تھی انہیں نہیں معلوم تھا کہا ہے مجھے معلوم تھا کہا لہٰذا میں نے آواز دی کافلے والوں کو اور بتا دیا کہ فلا جگہ موجود ہے یا چل کافلے والے آجائے تو پوچھ لی کہ یہ آواز آئی تھی کہ نہیں اٹھنی گھوم ہی تھی نہیں اب جب وہ لوگ وہاں پہنچ تو اٹھنی وہاں موجود تھی کافیروں کو ہر سوال کا جواب مل رہا ہے سبحان اللہ اب جب دیکھا کہ یہ تو اب ہم فس ہی گئے ہر سوال کا جواب یہاں تو مکمل مل رہا ہے اب کوئی سوال ان سے بن تو نہیں پڑ رہا تھا تو پھر جب کوئی سوال نہیں بن پڑ تو آخر سوال میں یوں کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ دو تین کافلے ہمارے گئے ہوئے ہیں یہ اسی رفتار سے اگر چلے تو یہاں مکہ کب پہنچ جائیں گے واپس کب مکہ پہنچ اب یہ بھی کوئی پوچھنے کی یہ کوئی سوال ہے یہ کوئی اور کافلہ ہے کئی پڑاؤ ڈال دیں لیٹ ہو جائے کبھی پڑاؤ نہ ڈال جلدی بھی پہنچ جائے بہت سارے انسان ہوتے کچھ سوال ہوتے کچھ پیدل ہوتے اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہو سکتا کبھی بھی ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن حضور تھے اللہ کے محبوب تھے صاحب محراج تھے فرمایا ایک کافلہ کل صبح سورج تلو ہونے سے پہلے آئے گا آج کل ٹیسن پہ بولا جاتا ہے ٹیگٹ پہ لکھا جاتا ہے اتنے بجے ریل آئے گی اتنے پھر بھی لیٹ ہو جاتی ہے یہ اس دور کا زمانہ پھر بھی ہو جاتا ہے بہت کم ایسی بچی اپتوں جو ٹائم ٹو ٹائم ہو اور اس دور میں تو impossible ہو سکتا آدھا گھنٹا ایک گھنٹا دے گھنٹا پہلے کافل آ جائے بات میں کوئی نکی نہیں مگر حضور اس وقت بتا رہے کہ ایک کافلہ سورج تلو ہونے سے پہلے آ جائے دوسرا نشف نہار ٹھیک دوپیر کے وقت یہاں پر آئے گا اور تیسرا کافلہ وہ سورج گروہ ہونے سے پہلے دوبنے سے پہلے آئے جب سورہ ہوئی کفار کھڑے دیکھ رہے واقعی سورج تلو ہونے سے پہلے کافلہ آ گیا پہلی نشانی جو بتائی تھی پہلی بات وہ پوری ہو گئی جب دوپیر ہوئی نشف نہار ہوا پھر کفار بھی کھڑے ہے صحابہ بھی دیکھ رہے دوسرا کافلہ بھی اپنے وقت پر آ گیا سبحان اللہ ماننے والا تو مان جائے گا پہلے ہی ارز کیا نہیں ماننے والوں کو کچھ بھی بتائی نہیں مانے گا تو بہرحال اب تیسرے کافلے کی بات تھی آخر میں جب سورج گروہ ہونے سے پہلے آ جائے گا ادھر اثر کے مگر دور دور تک کوئی کافلے کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے کوئی گرد و گبار نظر نہیں آ رہا ہے تو کافر جو تھے وہ خوش ہونے لگے خوش ہونے لگے اندر سے بھی خوش باہر سے بھی خوش ہونے لگے اور کچھ صحابہ تھوڑا رنج و ملال میں آنے لگے لیکن کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں گھبرائی مت کافلہ سورج گروہ ہونے سے پہلے ہی آئے گا وہ پہلے ہی آئے بھلے نظر نہیں آرہا ہے وقت ہوا جا رہا ہے گروہ کا مگر آ جائے آپ دیکھئے کئی کفار خوش ہو رہے اس لئے رنجیس ہو رہی ہے کہا ان کی تو ملامت ہی ہے یہاں بھی ملال پا جائے گا ان کی خوشی کچھ دیر کی خوشی ہے کچھ وقت کی خوشی ہے کچھ ٹائم باقی پھر ملال ہی ملال ہے آپ دیکھئے تھوڑی دیر ہوئی جو خدا یوشہ بن نون کے لئے سورج روک سکتا حدیث میں آیا حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام جنگ لر رہے تھے اور فتح سورج گروب ہونے سے پہلے کرنی تھی مگر ابھی ماحول فتح کا بلا نہیں تھا اگر پہلے گروب ہو جاتا تو آپ کا نقشان ہوتا تو آپ نے دعا کی مولا سورج اس وقت تک گروب نہ ہو جب تک میں فتح نہ پر تو جب مختدی امام یوشہ بن نون علیہ السلام کی دعا اور ان کی وجہ سے سورج لیٹ گروب ہو سکتا ہے تو امام علمیہ کے لیے سورج کیوں نہیں ہو سکتا یوشہ بن وقت تو بہت کم رہ گیا جیسے سورج گروب ہونے والا ہے اندھیرہ چھانے والا ہے مگر اس سے پہلے ہی دور دور تک جہاں نظر نہیں آرہا تک کافلہ کہ اچانک وہ کافلہ بہت قریب نظر آ گیا کافر کے چہرے اتر گئے کفار ملال کرنے لگی یہ آیا کہاں سے ابھی تک تو تھا نہیں سورج بھی چمہ کر آئے سفیدی ابھی تو وہی ہے کہ تیسری بات بھی پوری ہو گئی حضور ہے وحیو یو ہا جو بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے زبان ان کی ہے بولنا خدا کا ساری چیزیں ادا ہو گئی میرے آقا کو سیر کرائی گئی حضرات اگرامی سیر کرائی گئی آخر آخر میں عرض کرو سیر اور سفر دونوں میں فرق ہے یہ میراج سفر جو ہے اس کو قرآن میں سیر کہاں گیا تفریح سیر اور تفریح سیر کیا کرائی اور سفر سفر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں دوسرے ملک میں جاتا ہے اپنی ملکیت سے بہار کر کے سفر کرنے جاتا آپ اگر احمد آباد میں گھوم تو آپ مسافر نہیں ہوں مگر آپ کہیں دور جاتے ہو تو مسافر ہو جاتے ہو حضور سفر نہیں کہاں گیا سیر کی رہی حضور لا مقا تک بھی گئے تو اگر کسی کا پورا احمد آباد پورا گجرات ہی ملکیت ہو وہ کہیں بھی چلے جائے گجرات میں مسافر نہیں بنے گا کیونکہ خود مالک ابھی بہار نہیں وہ تو خود کا مکان ہے ساری کائنات حضور کی ملکیت ہے مسافر نہیں سیر ہے سیر کی جاتی اچھا سفر کے اندر مقصد ہوتا ہے منزل پر پہنچ جتنا جلدی ہو ٹرین پہنچ سفر کا مطلب ہے منزل پہ پہنچ جائے لیکن سیر جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ایک ایک چیز کو دیکھ نہ اس کو سمجھ نہ اس کے راز کو اس کا مشاہدہ کر میرے آقا کو اللہ نے سفر نہیں سیر کر آئی ہے سیر کر آئی ہے اور پھر سفر میں تھکاوت ہوتی ہے سفر میں تھکاوت ہوتی ہے سفر میں مسیبت مسیط ہوتی ہے مشکلیں ہوتی ہیں ٹینشن ہوتا ہے فکر ہوتی گھر پہ یہ کر نہ وہ لیکن جب انسان راؤن ماننے نکلتا سیر کرنے میں نکلتا تفری کرنے تو اس میں تھکاوت نہیں مسرور ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے تو حضور کا سفر میراج نہیں بلکہ یہ میراج سیر فرمایا گیا اور اس میں نہ تھکاوت نہیں ہے اس میں تو آپ کو سرور سیر میراج کا صدق آتا فرمائے اور ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے جن حضرات کی سنت موسیقی